اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ہستی کا نام ہے سید غفار حسین اور آپ حضرت ٹیپو سلطان کے ایک بہت ہی کلوز کہے جانے والے سپہ سالار تھے اور ساتھ ہی ساتھ فورت میں سیونٹین نائنٹین نائن کو ہی حضرت ٹیپو سلطان کے پہلے سید غفار حسین صاحب کی شہادت ہوئی تھی دوستو سید غفار حسین صاحب کو حضرت ٹیپو سلطان نے نارگنٹ کی لڑائی میں یعنی کہ سیونٹین ایٹی فائیو میں جب لڑائی ہوئی تھی تو اس وار کے دوران بھی حضرت ٹیپو سلطان نے سید غفار حسین صاحب کو بھیجے تھے لیکن اس میں حضرت غفار حسین صاحب سکسسفل نہیں ہو پائے جس کے تحت بعد میں برحان اددین کو بھی بھیجا گیا تھا حضرت ٹیپو سلطان نے اور برحان اددین کی بھی میں قبر دکھاؤں گا اسی ویڈیو سیریز کے اندر برحان اددین صاحب کی قبر گمبز شاہی کے اندر ہے جہاں پہ حضرت ٹیپو سلطان کی مزار ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ساری مزارات اسی زمانے کی ہیں اور یہاں پہ آپ یہ جو مزار شریف دیکھ رہے ہو یہ مزار ہے جی سید غفار حسین صاحب کی السلام علیکم یہاں پہ دیکھئے اردو میں تختی بھی لگائی گئی ہے حضرت سید غفار شہید 1799 اور یہاں پہ 27 لکھا گیا ہے یہ عربی ڈیٹ ہوگی شاید اور یہاں پہ پلر بھی ہے یہ ایکچلی اس زمانے میں یہاں پہ چراغ رکھنے کے لیے بنایا جاتا تھا دوستو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ سید غفار حسین آرکوٹ کے نواب کے پاس سپہ سالار ہوا کرتے تھے لیکن 1782 اور 1783 کے بیچ جب حضرت ٹیپو سلطان کی تاج پوشی ہوئی اس دور میں حضرت سید غفار حسین صاحب سلطان کے ساتھ یعنی کہ سلطنت خدادات کی فوج میں شامل ہو گئے تھے اور آپ ایک بہت بہادر اور دلیر جنگجو سپہ سالار ہوا کرتے تھے دوستو کرنل منرو نے لکھا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت سے پہلے یعنی کہ جب اگریز سریرنگا پٹم کلے کے اندر داخل ہوئے اس سے پہلے جب کلے کی دیوار کے بارے میں سید غفار حسین صاحب ہی تھے جنہوں نے حضرت ٹیپو سلطان کو یہ اطلاع کروائی تھی کہ کلے کی دیوار گر چکی ہے کیونکہ تب تک جو غدار تھے وہ سبھی کے سبھی سلطان کو ایک جھوٹی انفرمیشن پہنچا رہے تھے کہ انگریز ابھی دور ہیں یا پھر انگریز سکسسفل نہیں ہو پائے ہیں وغیرہ لیکن جب سید غفار حسین صاحب نے اس نظارے کو دیکھا اس منظر کو دیکھا کہ کلے کی دیوار گری ہوئی ہے تو آپ نے فوراں حضرت ٹیپو سلطان کو اطلاع کروائی اور ساتھ ہی ساتھ 4th May 1799 کے صبح کو یعنی کہ حضرت ٹیپو سلطان جب ناشتہ کر ہی رہے تھے تو ان کے پاس یہ خبر آئی تھی کہ سید غفار حسین صاحب شہید ہو گئے ہیں اور سید غفار حسین صاحب کی شہادت ایک کینن بول یعنی کہ توپ کا گولہ لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی دوستو توپ کا گولہ کلے کے باہر سے آیا تھا یا پھر کلے کے اندر سے کسی گدار نے چلایا تھا یہ تو ریسرچ کا وشہ ہے یہ تو ہمیں اس میں اور مزید ریسرچ کرنی پڑے گی لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ کینن توپ کا گولہ کلے کے اندر سے ہی گداروں نے چلایا ہوگا دوستو کچھ روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سید غفار حسین صاحب سید حامید صاحب کے بھائی تھے بڑے بھائی تھے اور سید حامید صاحب یہاں پہ ایک جگہ ہے جس کو عیدگا ریڈاؤٹ کہتے ہیں سریرنگا پٹنم سے سمجھو ایک چھ سات کلومیٹر دور وہاں پہ سید حامید صاحب کی شہادت ہوئی تھی تو کہا جاتا ہے کہ سید غفار حسین صاحب سید حامید صاحب کے بھائی تھے اور ساتھی ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اور مزارات ہیں جہاں تک میرا انیلیسز کہتا ہے انہی مزارات کے اندر گازی بابا شہید کی بھی مزار ہوگی آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں میں دیکھئے یہاں میں فارسی میں انسکرپشن لکھی ہوئی ہے اور اس کو پانی سے دھوکے پہلے پانی سے کلین کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ دیکھئے دو سو سال ہو چکے ہیں دیکھئے انسکرپشن کے اوپر کیا لکھا ہے اتنا کلیرلی ویزیبل نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ نام ہیں ایسا دیکھ رہا ہے لیکن ہم لوگ دیفنیٹلی اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے یہی غازی بابا کی مزار ہوگی کیونکہ یہ جو چراخ کا یہاں پہ نشان بنایا گیا ہے اور اس طرح سے پتھر کے اوپر نام بنایا گیا ہے یہ صرف خاص شخصیتوں کے لیے ہی بنایا جاتا تھا تو سید غفار حسین صاحب کے لیے بنایا گیا ہے اور غازی بابا کے لیے ہی بنایا گیا ہوگا اور غازی بابا کی جو مزار کی لوکیشن ہے وہ سریرنگا پٹنم میں ہی سید غفار حسین صاحب کے مکان کے اندر ہی ہے کیونکہ میں سید بھی جگہوں پہ جا چکا ہوں جیسے کرگول ہوا جیسے کننگل ہوا اور بہت ساری لوکیشن پہ میں نے آلیڈی ایکسپلور کیا ہے اور رامنگر میں بھی بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ غازی بابا کی بھی مزار وہاں پہ ہے لیکن ایکچول میں وہاں پہ نہیں ہے جتنے بھی مزارات ہیں وہ دوسرے شہداؤں کی اور دوسرے بزرگانے دین کی ہے لیکن غازی بابا شہید کی مزار شاید یہ ہو سکتی ہے مجھے 80-90% یہی لگ رہا ہے دوستو بہرحال ہنڈرٹ پرسنٹ میں آپ کو یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ سید غفار حسین صاحب جو فورت میں 1799 کے دن حضرت ٹیپو سلطان سے پہلے ان کی شہادت ہوئی تھی اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ سلطان کے یہ ان جامازوں میں سے تھے جو سلطان کے بہت زیادہ خاص تھے خریبی تھے اور ساتھی ساتھ وفادار تھے کیونکہ آلماسٹ ہر جنگ میں حضرت سید غفار حسین صاحب کا تذکرہ ملتا ہے اور ساتھی ساتھ سید غفار حسین صاحب یہ وہ ہستی ہیں جن کو خواب میں حضرت ٹیپو سلطان نے خود دیکھا ہے دوستو اس بارے میں اس واقعے کے بارے میں میں نے آلریڈی ڈریمز آف ٹیپو سلطان والی سیریز کے اندر فرس ڈریم میں میں نے بتایا تھا کہ حضرت ٹیپو سلطان ایک خواب دیکھتے ہیں جو فرس ڈریم تھا ان کا اس میں سلطان نے سید غفار حسین صاحب اور ایک اور ان کے کمائنڈر ہیں ان کو خواب میں دیکھے تھے اور ان کو یہ کہے تھے سلطان کے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اور سلطان خود بھی اپنی تلوار کو تیار کر رہے تھے اور خود جنگ پہ جانے کے لئے تیار ہو رہے تھے اس خواب کو اگر آپ نے اس ڈریم کی پوری سیریز کو اگر آپ لوگوں نے اب تک نہیں دیکھا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کے اوپر اس ویڈیو سیریز کی میں نے پوری ڈیٹیلڈ ویڈیو سیریز بنا رکھی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے ویسے آپ کو اگر میں سامنے سے دکھاؤں تو مزار شریف دیکھئے اس طرح سے ہے شاید سیمنٹ سے رینوویشن کیا گیا ہے اور چادریں بھی چڑھا ہی گئی ہیں اس کا مطلب یہاں پہ لوگ آتے ہیں دوستو یہاں پہ کھڑے ہو کے ان مزارات کو دیکھ کے اس جگہ پہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کیا بھی کیا کس طرح کا مطلب میرے ذہن کے اندر باتیں چل رہی ہیں جس طرح سے ہم لوگوں نے ہسٹری کو پڑھا ہے جس طرح سے دیکھا ہے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں سید غفار حسین میں اور عبدالغفور صاحب میں عبدالغفور صاحب دروگہ ہوا کرتے تھے بینگلور گیٹ کے اور فورت میل کے دن وہ بھی شہید ہوئے تھے لیکن ان کی مزار کے بارے میں نہیں پتا ہے اور عبدالغفور صاحب دروگہ ہوا کرتے تھے بینگلور گیٹ کے یاد رکھئے اور سید غفار حسین صاحب نورت گیٹ کے پاس نورتن ویسٹن اینگل جہاں پہ بریچ ہوا تھا سریرنگا پٹنم کلے کا وہاں کے مطلب کمینڈر بنائے تھے سلطان نے صرف ایک رات پہلے ہی سلطان نے سید غفار حسین صاحب کو نورت گیٹ کے پاس وہاں پہ تینات کیے تھے ہم لوگ ابھی تھوڑی دور اور یہاں پہ رکیں گے تھوڑا یہ ساف سفائی کریں گے اور وہاں پہ بھی مزار کی ساف سفائی کر کے پھر ہم جائیں گے بسم اللہ اللہ حمد صلی اللہ سید نہیں نہیں اٹھانا نہیں ہے چادر نہیں اٹھانا یہ 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 ہے پکڑو نیاز بھی صحیح سے درود پڑھ درود اللہ صلی اللہ سید محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلو علیہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلو علیہ السلام علیکہ محمد یا رسول اللہ یہ تختی لگا کہ ان لوگوں نے اچھا کیا کہ اب یہاں پہ جو بھی آئے گا اس کو کلیرلی پتا چل جائے گا یہاں دیکھئے حضرت سید غفار شہید 1799 یہ 27 جو ہے یہ عربی ڈیٹ ہے اور وہاں پہ بھی جا کے ساپ سفائی کر کے آتے ہیں میں آپ کو دعوی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میرا انالیسس یہ کہتا ہے گازی بابا شہید یہی ہوں گے اس کی ٹرینزلیشن بہت جلد میں کرواؤں گا اور انشاءاللہ دوبارہ اگر آنا پڑے تو میں دوبارہ ضرور آؤں گا اور پھر سے میں آپ کو بتانے کی کوشش ضرور کروں گا آو بھی دوبارہ بہتunu ہے اللہم سلی آلہ سیدانا اللہم سلی آلہ سیدانا تو دوستو امید ہے آپ کو حضرت سید غفار حسین صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک کی زیارت کر کے اور ساتھی ساتھ اس مکان کو اور غازی بابا کی یہ جو مزار میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ کنفرم تو نہیں ہے لیکن یہ ٹرینسلیشن کروانے کے بعد میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو دوستو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد ضرور رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ